اچھا پچھلے گیٹ سے پولیس والوں نے اینٹری کی ہے انہوں نے فورس اینٹری کی ہے توڑ پھوڑ کے پیچھے جو جتنے بھی گارڈ سے ان کو مار کے دروازہ توڑ کے وہ اندر گسی ہے ساری کی ساری نفری اس کے بعد وہ جیسی ہم نے پھر فوراں جا کے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب پولیس آپ کو اریسٹ کرنے آئی ہے تو خان صاحب کہتا ہے کہ بس میں پانچ منٹ میں موہاں دھوکے تو میں تیار ہو کے باہر آ رہا ہوں تو خان صاحب اندر گئے ہیں خان صاحب اندر جا کے انہوں نے اپنا ٹریک سوٹ پہنے ہیں شوز پہنے ہیں اتنی دیر میں انہوں نے خان صاحب کے گھر کا مین ڈور رہا ہے وہ توڑ کے فورس اینٹری کر دی اندر اور اندر بچار ہے جتنے ابھی سٹاف تھا ہم تھی کے پانچ شے لوگ تھے ان کو انہوں نے صحیح مارا ہے اور ڈنڈے مارے ہیں اور کپڑے پھار دیوں لوگوں کے نا تو یہ ابھی وہ یہ کر رہی دیتے تو خان صاحب باہر آگئے نا ٹریک سوٹ میں اپنے تو کہتے کہ یار میں نے کہا میں آ رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں میں خود گرفتاری دینے کے لئے تیار ہوں تو انہوں نے خان صاحب کو پکڑ کے گھسیٹ کے مطلب کہ بلکل کہہ لو کہ نہ ان کا سٹاف گھبر آیا تھا نہ خان صاحب خود گھبر آئے ہوئے تھے وہ بلکل کونفیڈنٹ نہیں انہوں نے کہا یار میں آ رہا ہوں باہر تم لوگ کیوں مطلب کہ کر رہے ہو ملے چلو میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ مگر وہ خان صاحب کو چل رہے ہیں ان کو مطلب کہ دھکے گھسیٹ کے تو باہر آگئے چل باہر ساڑھے نال چلو انہوں نے اہدے موہ تے کپڑا پھوئے دیں موہ تے کپڑا پھو پولیس والوں نے جی موہ پہ کپڑا دالا اور کپڑا داریوں میں نہ سٹاف گھبر آیا تھا نہ اندر خان صاحب تو بلکل سینٹری کی ہے گھر کے بیڈروم کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے اور وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ ایریسٹ کر کے لے گئے ہیں لیکن ان کو نہ گسیٹتے دھکے دیکھ دیکھ کے ان کو لے کر گئے ہیں اور اس سارے سینریو میں نہ سٹاف گھبر آیا تھا نہ اندر خان صاحب تو بلکل جو ہے نا وہ کانفیڈنٹ لگ رہے تھے کوئی ایسی کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا اور ایون کہ کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے نا کہ یار کوئی تھوڑی ٹاک کر لیں یا روک جائیں یا تھوڑی دیس ناظر نے کہا یار میں بلکل میں دینے کے لیے تیار ہوں مگر ان سے کوئی بس لوگوں کو نہ مارا ہے میں دو منٹ میں بس اپنے کپڑے بگل کے آ رہا ہوں مگر اتنی دیر میں وہ آئے ہیں فور سینٹری کی ہے گھر کے بیڈروم کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے اور وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ ایریسٹ کر کے لے گئے ہیں